اسلام اللہ فرینڈز آپ لوگ دیکھیں ہیں سونو احمد کا یوٹیوب شرن اور میں آپ لوگ کا حضور سونو احمد امید کہتا ہوں اور لوگ ساتھ خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے پالک کیمہ تو جنہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن آج کی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں میں نے چھوٹا کیمہ لیا جو کہ آدھا کلو تھا اور میرے پاس چھو پالک ہے وہ میں نے آدھا کلو ہی لی ہے اس کو میں نے دھو لیا اچھی طرح سے دھونے کے بعد آپ نے اس کو چھوٹا کاٹ لینا ہے بھریگ نہیں کار نارمول سائز کا کٹنگ کرنا ہے ٹوماٹر ایک درزت میں لیا ایک درزت میں نے پیاس لیا ایک ٹیبل سپون میں نے لیا گارلک کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون لیا میں نے جنجر کا پیسٹ دہی میرے پاس ہے ایک کپ اور اب ہم کیا کریں کہ ایک اچھے بردن میں لیں گے میں نے آئل ڈالا تقریباً ٹیبل سپون اور ابھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پیاس پیاس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو سوٹے کر لیں گے تاکہ اور اچھی طرح ہی جب پیاس سوٹے ہو جائے گا پھر ہم باقی اپنے انکوئیٹس ایڈ کریں گے پیاس پیاس جو اچھی طرح سے سوٹے ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اپنا کیمہ اچھے کپ کر لیں گے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ اچھی طرح سے چینج ہو جائے تو اس کا جو کلر ہے وہ اچھی طرح سے چینج ہو جائے اب ہم کیا ہم اس کے اندر باقی انقویئنٹس ایڈ کر دیں گے لسن کا پیسٹ ادرک کا پیسٹ ٹوماٹر اور اس کے اندر ہم نے پانی نہیں ایڈ کرنا ہے ابھی کیونکہ اس کا جو چیئے اپنا پانی ہے وہ بھی ہوگا ٹوماٹر کا پانی وہ بھی ہوگا پیاز کا پانی وہ بھی ہو ہما آر اس میں ایڈ ہو جائےگا تو اور پالا کا جو پانی ہوگا بھی پانی چھوٹی ہے آپ نے کیا کا اپنے پالا کو زیادہ دھونا نہیں حلکا دھوک اس کی مٹی اندر جائے گا کے اگلیں گ temporal strand کو متر произош ختم جاتی ہے اور زیادہ اس کی میخ کرنے سے غزائے وقت جاتی ہے اسی کا پانی ایڈ کریں گے استرحائی کا اپنا پانی ہوتا ہے سڑٹھیں دھائی پانی ہوں کا اپنا پانی ہوتا ہے چلی پاورڈر ان کے سرخ میٹروں کا پاورڈر ہم یوز کر لیں گے ہلدی یوز کر لیں گے تھوڑی سی اور نمک ہم اپنے ٹیسٹ کے مطابق کریں گے نمک آپ نے تھوڑا سا کم رکھنا ہے اس کے اندر اپنے ان کے مسالے کے سب مطابق کیونکہ پالک بھی پالک بھی نمکین ہوتی ہے تو اس لیے آپ نے نمک اس کے لیے آسف پالک جب بھی آپ پکائے نمک کی قوانٹیٹی تھوڑی سی کم کر لیا کریں کیونکہ پالک جوتی ہے آلریڈی نمکین ہوتی ہے تو چلے یہ اچھی طرح سے یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ اچھی طرح سے اس کی ہو گئی ہے وہ پک چکے تو اب اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے زیرا پاورڈر زیرا کو میں نے بھونا ہوا تھا اس کو میں نے پھیس لیا تو وہ ایڈ کیا اب دہی جو ہمارے پاس ایک کپ دہی تھا وہ ہم نے ایڈ اس میں کر دیا ہے تو آپ اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا اور ساتھ ہی ہم اس کے ایڈ کر دیں گے اپنی پالک پالک آپ کو میں نے آگے بھی بتایا کہ پالکوں کی گزائیت پلیز مت ختم کیجئے گا اس کو صرف نارمل اس کو واش کیجئے گا نارمل اس کو کٹ کیجئے گا اور اس کو وائل نہیں کرنی ہے ڈریکٹلی یوز کرنی ہے آپ نے تو پالک آپ تھوڑا اگر آپ کے لیے پر زیادہ پالک ہے تو آپ پہلے تھوڑی اس کو پالک ایڈ کر لیں اور پھر اس کو کور کر دیں تاکہ وہ بھاپ کی مطلب سے پالک تھوڑی نیچے ہو جائے گے پھر آپ باقی اس کو ایڈ کر لیں میں نے میٹوک اچھی طرح پوری آ چکے تو اب دیکھیں پالک کو میں نے کور کیا اور کور کرنے کے بعد میرے پاس پالک اور کیمہ یہ ہو چکا ہے پک گیا ہے اب اس کے در دیکھیں اس نے پانی بھی اپنا چھوڑ دیا اور اسی پانی کے اندر کی جو کیمہ ہے میرا وہ پک رہا ہے تقریباً کیمہ جو ہے وہ میرا پک چکا ہے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے اب ہم اس کی فل آرنچ کر کے اس کو اچھی طرح سے اس کا جو پانی ہے وہ درائے کر لیں گے اور اس کی ہم بنائی کر لیں گے اچھی طرح سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو پانی ہے وہ تقریباً تقریباً کافی ختم ہو چکا ہے تو سجسٹ یہ اب بنائی کے لیے ریڈی ہے تو ہم اس کی اب بنائی کر لیتے ہیں اچھی طرح سے تو یہ بنائی ہو چکے آپ کے سامنے یہ جو آئل ہے اس نے چھوڑنا شروع کر دی ہے تو چلیں ہماری جو پانی کے لیتے ہیں وہ ریڈی ہو چکا ہے امید کروں گا آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگے گی اور آج کی ریسپی بھی آپ لوگ کو اچھی لگے گی آپ لوگ اس کو سہری میں بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرنس سے شکر کرنا مت بھولئے گا جب تک ہماری اگلی ویڈیو آدھی ہے تب تک کے لیے آپ لوگوں سے اللہ حافظ